نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھے آواز نال نعرہ رسالت نعرہ حیزاری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دے کل دشمنات لانات ور محمد وآل محمد بلند تر صلوات پھر بھی زبانہ کو مطر فرماؤ ذکر دی قبولیت واسطے بیماران دی شفاہیابی واسطے اپنے اپنے شریع مقاصد دی کامیابی و قبولیت واسطے سارے اچھے صلوات پڑھ گئنو دعا گوہاں کے خلا کے لم یزل تمام علی والین دا اس مقدس بارگاہج طورہ یا قبول فرماؤے دعا جنہی مگی ونجے آمین سارے آخیا کرو چونکہ کہیں دی ایک آمین نال اللہ مومن دے مقدر تبدیل کرنے لے میرا مالک طورہ طورہ یا قبول فرماؤے بانیانِ مجلسِ ازا تنظیمِ غلامانِ معصومین دے تمام عراقین کو میرا مالک تازہورِ وارثِ کائنات آبادِ شاد فرماؤے انہی عظیم اور پرخلوس کاوش کو جنابِ سیدہ اپنی بارگاہج قبول فرماؤے ہمیشہ دی طرح بہت سونا اور پرروحانیت محول عظیم احتمام میرا مالک اپنی بارگاہج قبولیت دردر جاتا فرماؤے دعا لازم و واجب ہے دنیا ظلم و جورت پر ہو چکی ہے سلطانِ عادل حجتِ خدا سارے بار میں آقادِ جلد ظہور فرماؤے مالک اصنگونہ گارہ کو اپنی حجت دے زیارت دے قابل بناوے سارے ملکے مولادِ پاک ظہور دی تاجیل واسطے سونی سلوات پڑکی نو ہینا اجازت تھیں نوکری شروع کرنا ذکر تو پہلے ایک گزارش کرے ساتھ جس مقام تھے جو جیڑے وے لے جس نوکری واسطے ازاداری کرن ماتمِ پرسا ہے ذہن دے وے صرف ایہاگال ہوئے کہ ہر مجلسِ ازادہ بانی ہر مجلسِ ازادہ منتظم اور احتمام کرن اللہ صرف پردی ہیں چھو باہمان اللہ امام ہے اے تفریق نہیں ہونی چاہی دی اے فلان بانی دی مجلسِ ایتھا منجنا ہے اے تنظیم فلان دی مجلسِ ایتھا نہیں منجنا اے جڑی تفریق ہے اے ساڑی آپ نے بنائی ہوئی ہے ہر مجلس دا بانی علی دا او لال ہے جڑا بارہاں صدیان توں پردہ غیبے چے ساڑی ہر مجلس دا نگرانی مولا ہے پرسائی آپ قبول کریں دا ہے منتظمی وہ ہے ورنہ جڑی زمانے دے موجودہ حالاتیں اگر سارے بارہاں آکا دی خاص نظرِ انائت سادیوتیں نہ ہوئے تا علی دی ناپاک دشمن اتنا ہو گئے ساکو ہیک لمحہی نہ جیوانڈے میں اے انہ دی پاک نگرانی ہے کہ پوری کہنا آتے جتنا علی کو بھونک دے پین کل بھی علی علی ہا آج بھی علی علی ہے بسم اللہ نہ کل اے ذکر رکیہ ہے نہ آج اے ذکر رکسی اور میرے وارث دے ظہور تک دن با دن لمحہ بل لمحہ لہذا با لہذا ان ذکریں چھ اضافہ پیان ہوندہ ہے یہ موجودہ نہیں آلِ محمد دا تُسان دیکھو جیڑی مجلس پہلے سال شروع ہوئی ہے اتا ایک ہزار بندہ ہے اگلے سال تُسان تجربہ کرو اتا دو ہزار تو ہی زیادہ ہو سن اتا لنگر چھ اضافہ ہے اتا زاکرین ایچ اضافہ ہے او کریم جو ہن لجپال جو ہن ایک اچھی سلوات پڑھو سارے ملکے آلِ محمد دے لنگر علی دا پاک حسین دا ہر کوئی کھان دا ہے اللہ رزق دین دا ہے آلِ محمد دی جتی دے صدقے ہر مخلوق کھان دیئے میں ہی رزق دے زمان چھ کتا پیش کریں دا ذکر دا باقیدہ آغاز کریں دا ارزق کر رہی ہے تونے جتنے تو عام کھان دن اہلِ علاقہ بیٹھے ہو نہ تو سا تارف دے محتاج ہوتے نام آیا تو سا میں کو جان دے ہوتے میں تو آکو جان دا تونے جتنے تو عام کھان دن پھر سنو تونے جتنے تو عام کھان دن خدا دیا نیمتاں تمام کھان دن تونے جتنے تو عام کھان دن خدا دیا نیمتاں تمام کھان دن میں کہا علی کو حق تے جے نہیں منے دیتا جو بھی کھان دیں نا حرام کھان دیں بسم اللہ صدا جی ہو ایک سلوات پڑھو سارے اللہ نے آل محمد دی پاک نالیندہ صدقہ ساڑے بڑے آلہ نصیب بنین کہ ساکو انا پاکان دی پاک مودت بالخصوص نجف دی والی دی پاک ولایت نصیب کیتی ہے ونج پوچھونا لوگا تو جنہ کو اٹھنیاں بہندیاں جنہ کو ہر ویلے اللہ تے ہوندے فرشتیاں دی لانت نصیب ہے دنیا دے مال دولت خرمان پتی ہو بنینا پروٹوکول ایک ایڑے کا معاملہ ہے جو دلیچ علی نہیں تھا این کہنا آتے چاگر کوئی منصب ہے این کہنا آتے چاگر کوئی اہدہ ہے کوئی مقام ہے تو او میرے مولا دی پاک ولایت دے صدقے مومن دہے میں چھے سترہ پیش کریں دا جو آل محمد کس عظمت دے مالکن جنہ دا سان ذکر کر دے ہیں او کس لجپال عظمت اور ہستی دے مالکن ایک سونی صلوات پڑھو میں ذکر دا آغاز کرنا جی غفلت نہیں کرنی پوری توجہو مینے بارہ چوڑا او لجپال ہن جو او سارے کریم ہن تے سارے سخی ہن ازلتو بھی پہلے دے ماسوم ہن او تیری مثل کوئی نہیں او نور جلی ہن بسم اللہ ازلتو بھی پہلے دے ماسوم ہن او تیری مثل کوئی نہیں او نور جلی ہن میں کہے آیت قرآن بسم اللہ نتیجہ پہلے نا حدیث پہلے دے رونال احمد اے چوڑا محمد اے چوڑا علی ہن میں کہے جناتو اے چوڑا محمد منہ دائیں پوری توجہو جناتو اے چوڑا محمد منہ دائیں کیا تیکو انہا ویچ ولی نہیں نظر دا پلانان دے منبرتے میدان اے خون ویچ محمد نظر دائیں علی نہیں نظر دا صدا جی وہ اچھے آواز نال ہاتھ بلند کر کے ہی داری ایک سونی صلوات اعوذ باللہ اعوذ باللہ رجیم بسم اللہ سونی صلوات رجیم بسم اللہ سونی صلوات رجیم بسم اللہ رجیم بسم اللہ سونی صلوات رجیم بسم اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ زیارت دا شبیدہ احتمام یوندہ پہ زیارت دکرین دے رہو تے اپنے پاک مولا دا ذکر بھی سون دے رہو قصیدہ جناب دے خدمت پیش کر رہے ہیں او پاک مقام جہندے پاسے رخ کر کے جس پاسے مو کر کے اسن سارے اللہ دا سجدہ کریں دے ہیں پوری توجہ توجہ میرے پاسے رہاوے او مقدس بارگاہ او مقدس مقام تے ایک موجزہ ہویا ہے تیرہ رجب دی شام بارہ دا نہیں تیرہ دی رات آمار علی ایک معظمہ بی بی ایک سیدہ بی بی ایک تاہرہ بی بی ایک مقدسہ بی بی اللہ دے پاک گھر دے سامنے آئیے پاک قابضہ تواف کی تیس قابضہ سلام کر کے بی بی واپس منجندہ ارادہ کی تیس او تاہیے ایک موجزہ ہویا ہے او پاک موجزے کو میں کسی دے دے لفظہ دے وچھ جناب دی خدمت اچھ پیش کریں جتنا جتنا تولے دلنا میرے پاک مولادی پاک ولایت موجود ہے بلند ہے اتنا سونی سلوات پڑھو میں کسی دے داگا ارز کر رہے ہیں بتاؤں میں کیسے کہ یہ راز کیا ہے بتاؤں میں کیسے کہ یہ راز کیا ہے بتاؤں میں تیرا رجب دلی اپنے ذہنی ترکھنا ہے اللہ دا گھرے ایک بی بی قابضے سامنے ہیں اتنا موجزہ کیا ہویا ہے میں وہ کسی دا پیش کر رہے ہیں بتاؤں میں کیسے کہ یہ راز کیا ہے پانی توجہ میرے پاس سے ہوئے بتاؤں میں کیسے کہ یہ راز کیا ہے بتاؤں میں کیسے کہ یہ راز کیا ہے جڑے مجلس ہے حاضر ناظر ہو ہاتھ بلند کر کے حیدری بتاؤں میں کیسے کہ یہ راز کیا ہے بتاؤں میں کیسے کہ یہ راز کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں علی آ گیا ہے بہت مہربانی جناب بسم اللہ میک ہے میں کیوے دا سامو آجزی ہے نا انکساری ہے کہ میں کیوے بیان کر رہا گھر اللہ دا ہے ظہور ہویا شاہ نجودہ میرا مولا علی قابے دے وچ آئے پوری توجہ جدا میری سین قابے دا سلام کر کے واپس ونیندہ ارادہ کیتا میری سین کینگل کیتی بی بی دنال اتھاں کیڑا واقعہ پیش آیا میری سین جدا قابے دے سامنے آئی تے واپس ونیندہ ارادہ کیتا اللہ نے کیا فرمایا پوری توجہ جہاں سے تھا مریہ کو واپس ہٹایا وہی پر ہے بنت اسد کو بولایا بسم اللہ جڑے جاگ دے ہو اے دری بسم اللہ بی بی جدا واپس ونیندہ ارادہ کیتا کیا ہو یارز کر رہی ہیں جہاں سے تھا مریہ کو واپس ہٹایا وہی پر ہے بنت اسد کو بلایا وہی پر اللہ نے کیا فرمایا اسد کو بلایا وہ عیسیٰ کی ماں تھی تو حیدر کی ماں ہے وہ عیسیٰ کی ماں تھی حیدر کی ماں ہے تیرا بیٹا عیسیٰ کبھی پیشوا ہے بہت مہربانی جناب بسم اللہ جس ویلے خالق امیازل نے میری شین کو سریا بی بی نے اللہ دے حکم دی تعمیل کر کے واپس آمان دا ارادہ کیتا ایک اصول ایک فطرہ تھے جنہ کوئی وڈی ذات آپ نے چھوٹی ذات سامنے آوے چھوٹی شخصیت سامنے آوے چھوٹی ہستی شخصیت اٹھ دے نزدیک آئی اللہ دے گھر نے میری سین دا کی میں استقبال کیتا میری سین دا اللہ دے گھر نے احترام کی میں کیتا جنہ دے دلیچ علی وسط ہے میں دیکھنا کہیں ہوں علی علی کرنا ہے کہیں دے دلیچ شاہ نجف دا گھر ہے پوری توجہ آرز کر رہی جنہ میری سین کعب دے نزدیک آئی تک کعب نے بی بی دکی میں استقبال کی تار کر رہی دیوار حرم دیکھ کر ہو گئی شک جھکی اور بولی علی حق علی حق بسم اللہ بسم اللہ سارے بولو بسم اللہ کعب نے کی میں استقبال کی تا اور کی پیڑی گل کی تی کعب نے کی عاد ہے دیوار حرم دیکھ کر ہو گئی شک جھکی اور بولی علی حق علی حق جھکی اور بولی علی حق علی حق میں کعبہ ہوں بے شک سبھی مومنوں کا کعبہ پی عاد ہے سبھی مومنوں کا بگر میرا کعبہ علی باد شاہ ہے بہت مہروانی بسم اللہ جس میں میری سین کعبہ دی اندر اوپاک جتو دیوار پھٹی میری سین اوپاک در جنہ داخل ہوئی پندرہ رجب میری سین واپس وجندہ ارادہ کیتے ظہور ہویا شاہ نجف دا پندرہ رجب کو اپنے لال کو اللہ دے جلال کو میری سین نے ہتھا تے چایا تے کعبہ تو بہر آئی بی بی نے ارادہ کیتا میں جو ترینی اللہ دے گھر دی مہمان رہیا میں اندہ شکریہ بھی آخہ اندہ سلام بھی کر میری سین جنہ ارادہ کیتا تے کعبہ الے پاس نگاہ کی تی بی بی سوال کریں دی اللہ فرمائے سوال بی بی دیکھ کیا رج کیتی پالنے والا پہلا سوال اے ہے میرا اللہ دی دیوار دی نشان ہے جنہ رستہ میرے وست بنی آئی نشان باقی کیوں ہے نشان تیڑھا کیوں ترچہ کیوں ہے سدھا بی سک سوال ہے علی سوال کریں دی جواب دے پہلا سوال نشان باقی کیوں ہے رج سوال نشان تیڑھا ترچہ کیوں ہے اندے وچ کیا راز ہے خالق نے علی دی امری دی پاس مخاطب ہو کے دو سوال دے جواب دے ہو یا اللہ دیکھ کے فرما یہ باقی رہے گا دکھانے کی خاتے عدو علی کو جلانے کی خاتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب بہت مہربانی بسم اللہ میری پاک شہین نے جنہ سوال کی تے نو سوال پہلا سوال جو نشان باقی کیوں ہے روچہ سوال نشان دانداز چیڑھا کیوں ہے جنہ علی دی ولایت رکھ دی تو ارے نالم خالق فرمایا یہ باقی رہے گا دکھانے کی خاتے عدو علی کو جلانے کی خاتے عدو علی کو جلانے لجھا جواب دیوار حرم پہ نشان کے بہان دیوار اللہ پہ آدھا ہے پھر رکھو لجھے سوال دا جواب نشان کے بہان علی ولی اللہ میں نے لکھا ہے بہت میربانی بہت میربانی ایک سونی سنوات پڑھو سارے مل گئے سرائی بہت سرائی یہ ایک قصیدہ نظم بڑی مشہور ہو یہ پوری دنیا پاکستان مقصوص مولا میرا بھی گھر ہو ہو تو سارے جان دیو میں اپنی پوری زندگی پہلے دین تک ہمیشہ میں لکھ چیز پڑی کہ نہیں بھی میں کہ دی کلام کو ٹچ نہیں کی تا تو اس نظم دیو اس قصید شیئر دی مقصد کہ میرا اللہ میں کو گھر عطا کر جہن دیو تے اب باز دا علم لام میں مولا دا لنگر پکا ما تو جنہ دے گھر کوئی نہیں وہ ہن اتے علم بھی ہن جیڑی دعا انہ کو منگنی چاہی دیئے میں وہ دعا مگ دا پہ ہم ٹھیک ہے نا بابا چھوٹا وڈا امیر ماں غریب ماں ہر ازاد دار مومن دا گھر ہے حسب فرصت ہر کہیں سونا علم میں لائے ہو جتنا ہر دن کوئی اتنا علم پاک تے خرچہ کریں دیں علم ہر کہیں گھر تے گھار ہن پہ تو تو ارے نوکر دعا لکھئے دعا روکھو میں تبدیل کیتا ہے انداز تھوڑے چینج کیتا ہے میں دعا لکھئے نظر کرنا چاہنا جیڑی دعا میں لکھئے وقت ضرورت بھی ہے اور دعا عرض کر رہے ہیں اللہ تیرا پاک گھر ہو تے قائم دا قدم ہو جنہ کوئی سمجھ جاوے ضرور بول اس کو قائم میرے بار میں آقاد اللہ کا بھی میں اللہ دی بار گاہ دعا پیام اگدام سارے حلال یا موال دی طرف عرض کر رہے ہیں اللہ تیرا پاک گھر ہو تے قائم دا قدم ہو اللہ تیرا پاک گھر ہو پوری توجہ جنہ کو دعا پسند دے ہاتھ بلند کر کے حیدری اللہ سارے 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 پاس علم ہی علم ہے اور پوری توجہ میں فرد سانی پیش کر دا ہا وی تیرے قابت لہ ران دا تیرے قابت لہ ران دا اے گازی دا علم ہو سارے بولو حیدری بسم اللہ بہت میار بان اللہ دی بار گاہ پہلی دعا پہلی التماس میں عرض کی تی ہے دعا کہ تُو آور نے مولا دے ہر دشمر مولا دے سدا سلامت رہو ایک ایسی دعا جہندہ منگڑا این دعا تُو دھیر واجب بلکہ آو جب شاہ نجف دی ولایت این ولایت دے صدقے نبی نبی نبوت ملی این ولایت دے صدقے ولی ایک قینات بنی بلکہ این ولایت صدقے جہندہ کلمہ پڑھ نبی دی نبوت بچی اندھی رسالت بچی این 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 موضوع نہیں این کوئی مزاق نہ سمجھو این این سخت عمر ہے اللہ نے ملیکہ اور انبیاء دے سالی ولایت ناظر کر کے امتحان گدھے پوری توجہ او کبلہ بسم اللہ ایک سلوات پڑھو اللہ بسم اللہ بسم اللہ علی دی ولایت شاہ نجف دی ولایت ہون جیڑے میرے پاس دیکھ سو علی دی ولایت میرے مولا دی پاک ولایت دا اقرار شاہ نجف دی ولایت تسلیم کرنا من گھلنا ان کو پڑھنا جیڑے شاہ نجف دی ولایت تو دور ہیں میں انہا نالے گل کرنا چاہنا دعا مگد پینا اصا امام زمانہ میرے مولا دا ظہور تا یقینی ہے دشمان منہ دن اپنے منہ دن غیری منہ دن کے علی دی لال آمنہ ضرور ہے میں علی دی دشمن کو ہدایت پی کرنا ہن کو تنبیح کرنا پیان پوری توجہ میں دیکھ کے آنکھ ہے اندھی تلوار کو لڑس کی میں خود کو بچے سے توں اندھی تلوار کو لڑس کی میں خود کو بچے سے توں ولایت دا جہوں پچھیا تک کہڑا مون ڈکھے سے توں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پوری توجہ شیر مکمل کریں اندھی تلوار کو لڑس کی میں خود کو بچے سے توں ولایت دا جہوں پچھیا تک کہڑا مون کیسے توں ہے ہنبی وقت علی کمل ہے ہنبی توجہو وقت علی کمل جہ تھوڑی جہیں شرم ہو بے بہت ایک سونی سنوات پڑھو سارے مل کے آل اگر مزاج کو پسند ہو تا ایک قصیدہ پیش کرا قصیدہ جناب دی خدمت اس لجبال تے بے مثال زادہ پیش کریں دا چونکہ اس پاک گھرانے دے وچ سارے کریم سارے عظمتان دے مالک سارے لجبال میں جی میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اس سارے محمد اس سارے علی انہ دے اللہ نے جنا انہ پاک انوار کو خلق کیتا ہے تخالے کے لم یزل نے پوری کہنات واضح کر چھوڑے کہ میرے بعد اگر کوئی بے مثال ہستیاں ہیں تا چھوڑا ہیں اللہ دے بعد اگر کوئی عظمتان دے مالک ہیں تا چھوڑا ہیں جنا دا ثانی کوئی نہیں جنا دے مثال اللہ نے خلق نہیں کی تھی او آل محمد ہیں تو میں علی علی کرن دی دعوت پیش کریں دا سارے جنا ہونتا ہی علی علی نہیں کی تا صبح تو گھن کے میں چاند آس سارے مل کے اپنے مولا دی پاک نام دی تسبیح پڑ گی نو ایک اچھی سلوات پڑو کسی دے دا آگا سلوات ارز کانیا من کا بات او اہلی دی سڑا من کا بات او اہلی سڑا پوری توجہ علی دا خضائل سنن دا پی آؤ من کا بت آؤ اہلی سڑا جیڑا نبی آن دا مشکل کو شاہ بہت مہربانی کون علی کس عظمت مالک علی کس شان اور رتب دوار علی پوری توجہ شاہ نجاب شاہ مشرق آن علی سلطان امبیاء دا نور آن علی سلطان امبیاء پوری توجہ حق دے نال علی حق دے نال حق دے نال علی حق دے نال علی تے کل حلا لی آن دل دا چین ہے علی سر تاج سیدہ کائنات ہے علی بابا حسن بابا حسین ہے علی بابا حسن بابا 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 بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہوئے آدن شیعہ اجر علی علی کرن اجر سارا سال حسین حسین کردن یہ حر علی علی کرن اللہ کیوں حر علی علی کرن شاہ نجف دنال حس حلال موال ہیک خاص رشتہ ہے ہیک عظیم نسبت ہے بس وہ ڈسنا چاہنا علی مولا سادہ کیا لگ دائے اور اساں علی دے کیا لگ دیں صاحب ایمان یعنی مومن ایمان رکھن حالا حلالی موالی کو صاحب ایمان آدن مولا علی سادہ کیا لگ دائے اور اساں علی دے کیا لگ دیں پوری توجو جنہ علی علی کرنا ہے ارج کرنیا ہر صاحب ایمان دائیمان علی علی ہر صاحب ایمان دائیمان علی علی جگتِ حلال یہوں دی ہے پہچان علی علی کعبہ علی کبلہ علی حدین بھے علی کعبہ علی کبلہ اور حدین بھے علی مسجد علی نماز علی آزان علی علی مسجد علی نماز علی توجہ علی کاری ام اللہ کر دے ہن جائن جائن تلاوتان ہر دم کریں دا ہے اوہ قرآن علی علی ہر پاک عبادت کو اسادہ سلام ہے ہر پاک عبادت کو اسادہ سلام ہے لیکن بغیر علی دے عبادت حرام ہے بہت مہربانی بسم اللہ زندگی ہوئے علی علی بہت مہربانی کون علی اسا علی کو بدھنے ہیں اللہ نے اے طاقت یا اے رتبہ کہیں نبی کو نہیں دیتا جو کوئی علی کو بدھاوے یا گھٹاوے بس اللہ نے کوئی علی بنایا ہے اندھے کلوانج پوچھ کیوں علی بنایا ہے کون علی کی سزمت نہ مالک علی آدن بابا علی نجف چہے تا پاکستان جتہی مدد کی میں کرنے دے تو جو ہر ویلے یا علی مدد آدھیں علی کی میں مدد کر سکتا ہے علی اگر مدینہ چہے تا خیبرج کی میں آیا ہے علی اگر مکہ چہے تا محمد دنال جنگ تکی میں گیا پوری توجہ آؤ میں رسنا چاہنا میرا پاک وارث علی بلکہ ہی میں آخا اسم علی ذات علی اور ذکر علی پوری کہنات کتھا کتھا پیا ہوندہ ہے میرا مولا علی کس کس مقام تے ہے علی کتھا کتھا وسدہ ہے علی دا نام کس کس مقام تے ہے علی مولا دا ذکر کتھا کتھا رائج ہے اور میں رسنا چاہنا میرا وارث علی کس حضمت دا مالک علی علی کتھا پیا ہوندہ ہے جنہ دے دلچ علی رہندہ ہے توالی نال مخاطب ہو کے پیاداں کلمیں دے وچ علی علی درود وچ علی کلمیں دے وچ علی توجہ درود وچ علی اور دین کے بریادی ہر حدود وچ علی اور دین کے بریادی ہر حدود وچ علی ماجائے کو پڑھ کے نہ دے علی کھیر پلایا ماجائے کو پڑھ کے نہ دے علی کھیر پلایا اوہ خوش نصیب شاکس دے وجود وچ علی اوہ خوش نصیب شاکس دے وجود وچ علی اوہ خوش نصیب شاکس دے وجود وچ علی تکبیر ویچ علی میرے قیام ویچ علی میرے رکو سجود اور قعود ویچ علی تو آدینہ علی اس مقام تہیتہ اٹھاکی میں آیا ہے آمین اسنا چاہدہ میرا مولا کتھا کتھا وسدہ ہے کتھا کتھا رہندہ ہے کتھا کتھا وانی سگدہ ہے پوری توجہ گھر گھر دیوچ گلی دیوچ نگار دیوچ علی مولا تو مرتا سہی تیری قبر دیوچ علی بسم اللہ ایک سونی سلوات پڑھو سارے ملکے آدم تگھن کے پیغمبر خدا جنابِ آدم تگھن کے سالے پاک نبی تک اللہ نے ایک لکھ چوبیہ ہزار پیغمبر خلقے دن پوری توجہ آدم تگھن کے عیسیٰ تائیں سارے نبی جہندی تازیم واسطے اٹھی کے استقبال کریں ان کو پاک محمدہ دن اور خود پاک محمد سید الانبیاء نبیان دا سلطان اٹھی کے جندہ احترام کریں ان کو جنابِ بطولہ دن بسم اللہ میں لو شیر آلمین دی ملکہ سین دی شان دے سنا کے اندنال متصل ذکرِ مصحب کی بلا تشریف گینائیں ممبروں نے دے حوالے کر رہا کون ہے محمد دی پاک بچڑی پاک حسنیندی پاک امری جنابِ سیدہ جیندی جتی دے صدقے اللہ نے ان کائنات کو آباد کیتا ہویا کون ہے جنابِ زہرہ جتنا جتنا تو علی دلیں میری پاک سیندہ پاک رتبہ بلند ہے پاک مقام بلند ہے کوشش کرو اکھا بند کر کے اتنا سونی سلوات پڑھو میں بی بی دا ذکر شروع کروں عرض کریاں بطول ہے بطول ہے عزمتان دیوچیو خود رسول ہے کل تہارتان دیو اصول ہے اپنے پاک باب دی ہے ماں بڑی بطول ہے بہت مہاروانی جناب امِ ابیہا پڑھے لکے حضرات تشریف فرماؤ پرانے ازادار بیٹھن امِ ابیہا اپنے باب دی بھی ماں جنابِ سیدہ طاہرہ صدیقت القبرہ آؤ میں دسنا چاہنا کس عزمتان دی ملکہ ہے میری سیندہ رتبہ کیا ہے کیا مقام ہے جنابِ سیدہ دا جینا دے دلچ حسنین دی پاک امری دا پاک مقام بلند ہے چند لمحے میرے پاسے دیکھ سو آؤ میں دسنا چاہنا کون ہے جنابِ بطول عرض کرنیا اسم تاہا تاہا رتان دی وہ کتابے دی معصطفہ دی اللہ دا حجاب ہے بسم اللہ بہت مہربانی میں اپر عرض کیتا ہے نا پرانے ازادار بیٹھے ہو علی علی کرنالے بیٹھے ہو عرض کرنیا کون ہے جنابِ سیدہ اسم تاہا رتان دی اوہ کتاب ہے دی مصطفہ دی اللہ دا حجاب ہے کون ہے بی بی پوری توجہ مصطفیٰ اللہ دا حجاب ہے ہے نظام مشرقین ایند قدمہ وچ آ کے باہدہ ہے حسین ایند قدمہ وچ بسم اللہ کون ہے جناب زہرہ کتنا عظمتان دی ملکہ ہے میری سین کیا رتبہ ہے نبی دی پاک بچڑی دا بسم اللہ بسم اللہ سارے سلوات چاپڑو میری سین دی ذاتے کون ہے جناب سیدہ نبی دا نبی کریں دی اٹھ کے احترام یار بچڑی دی دی زمان دی امام نبی دا نبی کریں دی اٹھ کے احترام یار بچڑ جائیں دے ہن زمان دی امام لہو کلمتِ عرشمو اللہ کرے سلام ملکہ کی ساکو خود اللہ کرے سلام بسم اللہ بسم اللہ بہت میاربانی بس ایک سوال کرنا ہے میں تو ایک سوال کرنا ہے تھے ذکرِ مسائب شروع پہا کریں دا اٹھارہ زلحج غدیر دا نہیں کوئی شیعہ کوئی علیون ولی اللہ پرانا لا ایسا نہیں جائے کوئی اٹھارہ زلحج دا پتا نہ ہوئے کہ اٹھارہ زلحج کیا مجزہ ہویا ہے کیسا نہیں ہے جناب پاک محمد نے اللہ دے حکم دی تعمیل کر کے علی دی ولایت دا اعلان کیتا سرکار فرمائے من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جہندہ جہندہ میں مولا ہوں اوندہ اوندہ علی مولا ہے پوری توجہ رسول نے جنا اعلان کیتا سوالیوں پہ کرنا کیا اون مقام تے غدیر اٹھارہ زلحج کو رسول کو اللہ دا سچا نبی سمجھ کے سوالک لوگ جو موجود ہیں کیا ساریاں علی ولی اللہ پڑ گی دا ہا میرا ایو سوال ہے ساریاں علی کو من گی دا ہا ولایت دا اقرار ساریاں کیتا ہا نہ کیتا ہا صرف چاند لوگ جنا دے دلنا تے اللہ اور آل محمد دی مہر لگی ہوئی ہی جنا کو اللہ دے آل محمد پسند کر دے ہاں انہا علی ولی اللہ پڑ گی دا ولایت دا اقرار کر گی دا ہاں اگر اٹھارہ زلحج کو محمد کو سچا نبی سمجھ دیا ہویاں اللہ دا سچا رسول سمجھ دیا ہویاں سارے علی ولی اللہ پڑ گھننہا سارے محمد دی گل من گھننہا ولایت دا اقرار کر گھننہا بیا کچھ ہوئے ہا یا نہ ہوئے ہا کم از کم اے نقصان نہ ہوئے ہا کیڑا نقصان اللہ باستہک لہذا میرے پاس دکھا ہے سارے علی کو من گھن دے تا کیا نہ ہوندہ کم از کم اے نقصان نہ ہوندہ کیڑا نقصان بعد پیو دے نہ لٹیں دا گھر بطول دا چٹے دے کون جلدہ در بطول دا رو دی ہوئی سیڑ کو رو ہے دا نا کوئی کھالی میں جی سیڑ کو ملے دا نا کوئی جی جی بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ میں لگ دفاع کھاں میں بسم اللہ کراں سارے علی کو من گھننہا سارے علی ولی اللہ پڑ گھن دے تا کیا نہ ہوندہ آباد پیو دے نہ لٹیں دا گھر بطول دا چٹے دے کون جلدہ در بطول دا آباد پیو دے نہ لٹیں دا گھر بطول دا چٹے دے کون جلدہ در بطول دا رو دی ہوئی سین کو رو ہے دا نا کوئی خالی میں جی سین کو ملے دا نا کوئی آباد پیو دے نہ لٹیں دا گھر بطول دا آباد پیو دے نہ لٹیں دا گھر بطول دا آباد پیو دے کون جلدہ در بطول دا رو دی ہوئی سین کو رو ہے دا نا کوئی خالی میں جی سین کو ملے دا نا کوئی آباد پیو دا نا کوئی کل اٹھارہ سال دی زی پتی گئی بطول دے جی میں بسم اللہ کرام ہو یا کیا ہے جنا خالی ولیے میری سین جنا محمد زخمی بچڑی والیے درباری چو خالی ہو یا کیا ہے میری سین جنا اپنے وہڑے دے وچ آئیے لوگ آدین میری سین کو سکیاں دیاں نہیں سنجاتا میں نہیں منہ دا ہووے علی دی آلما غیر مو علما بچڑی تے سکی ماں کو کیویں نہیں سنجاتا میری سین جنا مادی حالت لٹھئے جھکی ہوئی کمر لٹھئے سرسو فید لٹھائے جلدی دین آل سامنے آکے روکے آدی اماں گئی تا اپنے بابے دے درباری چہاویں ایڈا ساتھ ایڈی اے حالت کئیں بڑھائے اماں تیرا سرسو فید کیوں ہویا ہے اماں تیری کمر کیوں جھک گئی ہے گئی تا بابے دے دربار ہاں میں ایک لحظے واسطے گئی ہیں رونی محمد دی زخمی بچڑی دھید پاسے دیکھ کے ویڑ کر کے میری سین روکے کھڑیا دی بچڑا کیا نسا واں بابے دے گلامتوں میں جھن کا جھل آیا حقم گڑ گیا مگر میں کھالے وال آیا حقم گڑ گیا مگر میں کھالے وال آیا حقم گڑ گیا مگر میں کھالے وال آیا رونی محمد دی بچڑی رو کے آدھے آلیا بچڑا میں کو حق نہیں ملیا بی بی دیکھ کے آدھے اممہ ایدہ سا حق نہیں ملیا تاہی رو دیئے اممہ خالی ولیئے تاہی سر سفید ہوئے بی بی دیکھ کے آدھے آلیا بچڑا جے خالی حق نہ ملیا نہ رو ماہا جے خالی میں کو حق نہ ملیا کہ نہیں نہ رو ماہا اممہ جھنکا ملیا نہیں بچڑا جے خالی جھنکا ملیا نہ تاہی نہ رو ماہا اما تے اے رسا دربارچ ہویا کیا ہے اور محمد دی زخمی بچڑی مو تے ماتم کی تے روکے آدھی آلیا بچڑا کیا رسا ماں جیڑے ویلے دربارچ گئیاں ترہ سو کرسیاں تے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور لہ دے رہ گئے ہے ترہ سو کرسیاں بسم اللہ بسم اللہ جی 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 میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں لک دفا کھا رنی محمد دی زخمی بچڑی روکے آدھی بچڑا کی میں نہ روما ترہ سو کرسیاں تے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور لہ دے رہ گئے ہے ترہ سو کرسیاں تے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور لہ دے رہ گئے تاکت والا گھن سند پھڑے دا رہ گیا چوٹی میں کمج میں وچ سندے دا رہ گیا جی 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 میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں لک دفا کھا روکے آدھی بچڑا کی میں سر سفید نہ ہو ترہ سو کرسیاں تے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور لہ دے رہ گئے ہے ترہ سو کرسیاں تے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور لہ دے رہ گئے بی بی روکے آدھی امہ اے رسا جیڑے ویلے دی دربارے چوول لیئے کئی ویلے حسن دانا چاہ کے رون دیئے کئی ویلے حسین دانا چاہ کے رون دیئے امہ حق نہیں ملیا تا تیکوں بہن دی جا نہیں ملی تا تیکوں اے دا سا بابا علی پچھینہ لسا میں تیری مرضی حسن پچھینہ لسا میں تیری مرضی حسین پچھینہ لسا میں تیری مرضی امہ میرے پاسے دیکھ میں تیری شام چرول کے مرڑا لی دیا امہ میں بھیراواں موئیاں میں روکے کھڑی منت کریں دیا اے دا سا میرے بھیراواں دینا چاہ کے کیوں رون دیئے گئی تا بابے دے دربارے چھاوے ہن محمد زخمی بچڑی اچھا وین کر کے روکے کھڑیا دی تیرے ویران دینا چاہ کے این واس تیروں دیا حسن دے جنازتے متیر دیکھیا کسدہ ذر بنا لے اج شپیر دیکھیا اے حسن دے جنازتے متیر دیکھیا جی بسم اللہ کرا رج کے مکان بسم اللہ کرا میں تیرا نو کرا جائیں امام دی مقصوصی اج مناور آیا بیٹھے میری شہن روکے کھڑیا دیے حسن دے جنازتے متیر دیکھیا کسدہ ذر بنا لے اج شپیر دیکھیا اللہ کھڑا جاندے جس ویرے میری شہن اے وین کی تیہ ہن رنیے میری شہن روکے آ دی امام چلو میرے بھیرا مریندے دیکھئیے میرے حسین دے کو ہی جاندہ منظر دیکھئیے امام اے دا سا میں تا تیری پردیاں لدھیا میدانا چاہ کے کیوں رو دیئے اور رنیے میری شہن روکے آ دی آلیا بچڑا تیرا نہ چاہ کے کیوں روان شمر کو حسین دے میں بہت دیکھئیا نیزے نال تیدہ بر کا لہت دیکھئیا ہائے شمر کو حسین دے میں بہت دیکھئیا رو کے آدھے بچڑا کیویں تیرا نہ چاکے نہ روما شمر کو حسین تے میں بہنزہ دیکھا یا نیزے نال تیجہ برک لہنزہ دیکھا یا ہائے شمر کو حسین تے میں بہنزہ دیکھا یا نیزے نال تیجہ برک لہنزہ دیکھا یا ہڑ میری سینڈ رنیے رو کے آدھے امہ جڑے وے لے دے تسان دربار چوولے ہو میں مسلسل پیدے دیا تسان سجاہت چادر تطہیر دینا لکایا ہویا ہے امہ ایڈا ساہت کیوں لکایا ہویا ہے میری سینڈ چادر تطہیر جو ہٹائیے پاک امڑی دا سجاہت زخمی نظر آیا ہے رو کے آدھے امہ ایڈا ساہت تیرے ہاتھ زخم کیوں ہے امہ منت لا ایڈا ساہت تے زخمہ دے نشان کی ہے کہیں ظلم کی تے ہڑ میری سینڈ رنیے مو تے پٹ کے آدھے بچلا کیا جا سامان جیڑا پاک سند کو پھڑے نہ رہ گیا اوہ تازیہ نے ہاں مرے درے گیا آئے جیڑا پاک سند کو پھڑے نہ رہ گیا آئے جیڑا سsuchند کو من سے ایک ہے ہے اے جیڑا پاک سند کنٹر جیڑا طرک سند کو پھڑے نہ رہ گیا جیڑا سند پاک سندو جیڑے خرچ سندیا موسیقی